ورلڈ کپ فائنل میں آسٹریلیا نے دو سو اکتالیس رنز کے حدف کے تاقب شروع کر دیا ہے اس سے پہلے بھارتی ٹیم اپنی اننگز کی آخری بال پر دو سو چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی بھارتی بل لباس کینگروز بولرز کے شکنجے سے نکل نہیں سکے کیل راہول نے چھاسٹ رنز کے لیے ایک سو سات بولز کا استعمال کیا جبکہ ورات کولی نے چون اور روہد شرما نے سنتالیس رنز کی اننگز کھیلی تھی شبمن گل اور شریع سیر چار چار رنز ہی بنا سکے تھے رویندر جدیجہ بھی نو رنز سے آگے نہیں بڑھ سکے بلکل اور اس وقت آسٹریلیا نے ایک وکٹ کے نقصان پر چالیس رنز بنا لی ہیں اسی حالے سے بات کر لیتے ہیں ہم ایسا ساتھ موجود ہیں اعجاز وسیم باقری اعجاز کیا تفصیلات ہیں بڑی سلگش پیچھے پہلی اننگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کیا سمجھتے ہیں آپ بھارت یہ ٹوٹل ڈیفینڈ کر سکے گا دیکھیں وکٹ تو بلکل سلو وکٹ ہے اور سلو وکٹ کے اوپر ہنڈیا نے پہلے بیٹنگ کی جس میں ان کے بلے بازوں سے جو توقعات تھیں تو وہ سکور نہیں کر سکے ہیں اور وکٹ ابھی بھی سلو ہے وکٹ میں کوئی خاص چینج نہیں آیا آدھے گھنٹے کے بعد دوسری اننگ سٹارٹ ہوئی ہے لیکن آسٹریلینز نے اگریسیو سٹارٹ لیا ہے ایک وکٹ ان کا ضرور گرہ ہے لیکن وہ اگریسیو لی کھیلتے جا رہے ہیں اور تین اشاریہ ابھی چار ور بھی پورے نہیں ہوئے ہیں چالیس رنز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو حکمت عملی پہلے دس ور کی سوچی بھی ہے اس کے تحت وہ پسانے کوشش کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کولکتا میں بھی آسٹریلیا نے اسی طریقے سے ایک لو سکورنگ ٹارگٹ چیز کرنا تھا جہاں پر سٹارٹ لکھتے ہیں ان کی دو سو تیرہ رنز چیز کرتے ہوئے گری ہیں تو انڈیا کی طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہے لیکن آسٹریلینز نے اس وقت آگے ہیں کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی جو بولنز پہ اٹیک کیا ہے اور ابھی چار ور ہوئے ہیں تو آسٹریلیا جو ہے وہ پریشر میں نہیں آنا چا رہا اور وہ انڈیا کو ابھی بھی پریشر میں رکھا ہوا ہے اچھا اجاز میچل سٹارٹ کی جانب سے بڑی بہترین بولنگ کی گئی تین کھلاریوں کو آؤٹ کیا انہوں نے اور میچ کے بعد پہلی انگ کے بعد جب گفتو کر رہے تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پچھ تھوڑی سلو ہے اور وہ امید کر رہے تھے کہ اگر دوسری انگ میں تھوڑی اوس پڑتی ہے تو پھر آسان ہو جائے گا آسٹریلیا کے لیے بیٹنگ کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اگر اوس پڑتی ہے تو اور ایزی ہو جائے گا کیونکہ ٹوٹل پہلی ہی کم ہے بلکل کیونکہ آس جب پڑتی ہے تو ہر گین بولر کو خوش کر کے دینا ہوتا ہے فیلڈرز کی طرف سے تو جس سے بولنگ سائیڈ بہت پریشر میں رہتی ہے اور آپ دیکھیں پھر آسٹریلیا کا جو اگریشن ہے وہ آس سے بھی زیادہ انڈیا کے لیے خطر نہ آگئے کیونکہ وہ گیم کے اپنے آپ کو نیچے نہیں لارہے انہوں نے اپنے آپ کو گیم میں آپ رکھا ہوا ہے یہی چیز ہے کہ انڈیا کے پاس اب یہی ہے کہ وکٹیں حاصل کریں اور وکٹیں جو ہیں وہ آس پڑھنے کی مدد سے ان کو شاید نہ ملیں اور آسٹریلیا نے اسی طریقے سے اگریشیولی کھیلتے ہوں گے جہاں پر بھی آسٹریلیا نے انڈیا کی طرح بیٹنگ کی آپ دیکھیں کہ انڈیا کی انڈیا کے انڈیا کے دوران صرف دو چوکے لگے انتیس اوورز میں دو چوکے اور وہ ٹیم جو اس ورلڈ کپ کے اندر زبردست بیٹنگ کرتی چلے آ رہا تھی تو آسٹریلیا نے ایک تو کنڈیشن بہت اچھے سے یوز کی اور ان کے کپتان نے خود بھی بولنگ اچھی کی اور کپتان ہی بہت اچھی کی کیونکہ ٹاوس جیتنے کے بعد اس نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پہلے انڈیا کو بیٹنگ کراتے ہیں تو انڈیا تو پچھلے پانچ ورلڈ کپ کے جو آخری میچز ہیں وہاں پہلے تین سو رنز کرتا جلا رہا ہے تین سو پلس رنز ہیں پچھلے پانچ ورنڈے میچز میں انکلوڈنگ سیمی فائنل تو اس کا فیصلہ بڑا دلے رہا تھا اور اس نے کنڈیشن کو آسٹریلی کپتان نے بہتر طریقے سے ریڈ کیا اور پھر ٹاوس کی لکھ بھی ان کے حق میں گئی ہے سرحی سرحی احجاز اسی گراؤنڈ پہ اگر بات کی جائے تو پاکستان نے ایک سو بانوے رنز کا حدف دیا تھا بھارت کو اور بھارت نے تین سو ورز میں بنا لیا تھا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ویسے ہی ہونے جا رہا ہے کیونکہ سکور خاصا کم ہے بھارت کی جانب سے اب بلکل یہ جو وکٹ ہے احمد آباد کے نرندرہ موزی سٹیڈیم کا پاکستان اور انڈیا کے میچ میں جو وکٹ استعمال ہوا تھا وہی سیم پچھ استعمال ہو رہا ہے یہ رائٹ یا لیفٹ والا وکٹ نہیں ہے وہی سیم وکٹ ہے جس پر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی تھی اور پاکستان بھی ایک سو رنز پر آؤٹ ہوا تھا تو دوسری رنگ کے اندر پاکستان میں بولنگ تو بہتر کی تھی لیکن ٹارگٹ اتنا کم تھا کہ روہد شرما نے اوپر سے اٹیک کر دی اور وہی آسٹریل بھی اس حقمت عملی کے ساتھ کر رہے ہیں آسٹریلیا کے پاس کیونکہ سب سے جو بیسٹ میمری ہے وہ ان کا پچھلہ سیمی فائنل ہے جو تین دن پہلے انہوں نے اسی طریقے سے ایک لو سکورنگ کو جیز کرتے ہوئے ساتھ وکٹنگ آبادی تھی تو اب وہ اس دیفنسیف انداز میں نہیں جائیں گے اس لیے انہوں نے اٹیک کیا ہوا انڈین بولرز کے اوپر ٹھیک ہے دیفنسیف انداز میں تو نہیں جائیں گے اجاز لیکن اس وقت آسٹریلیا کی دوسری وکٹ گر گئی اکتالیس رنز پر اور مچل مارش پندرہ رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئے ہیں چار اشاریہ تین اوورز میں آسٹریلیا کی جانب سے اکتالیس رنز بنائے ہیں اور آسٹریلیا کی دو وکٹیں گر گئیں ہیں اب دیکھتے ہیں کہ باقی آنے والے بلے باز کس طرح کی کارکردگی دکھاتے ہیں بہت شکریہ اجاز ورلڈ کپ میں اب تک کوئی میچ نہ ہارنے والی بھارتی ٹیم نے فائنل میں توقعات کے برخلاف کارکردگی پیش کی اپنے ہیروز کی ناکس پرفارمنس دیکھ کر سپورٹرز کا رنگ فک ہو گیا بھارتی اینکس کے دوران ہر گرنے والی وکٹ پر ایک لاکھ بتیس ہزار تماشائی کی گنجائش فائلے سٹیڈیم میں موت کا سننا ٹچا گیا اٹھ ورلڈ کپ کا فاتح صرف جگمگاتی ٹروفی کا حق داری نہیں ٹھہرے گا بلکہ چالیس لاکھ ڈالرز کا انام بھی پائے گا فائنل ہارنے والا بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا دو میلین ڈالرز سے ان کو بھی نوازہ جائے گا سیمی فائنل ہارنے والی ٹیم کو آٹھ لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے ٹھیک اپ کے فائنل میں فلسطین کی حمایت میں شرٹ پہنے ایک شخص گراؤن میں داخل ہوا بھارت کی بیٹنگ کے دوران ایک موقع پر کچھ دیر کے لیے میچ کو اس وقت روکنا پڑا جب فری فلسطین کی شرٹ پہنے یہ نوجوان گراؤن میں داخل ہوا اور بھارتی بیٹر ویرات کولی تک پہنچ گیا گراؤن انتظامیہ فوری طور پر متحرک ہوئی اور متعلقہ شخص کو پکڑ کر گراؤن سے باہر لے گئی اور اب خبر سیاست کے میدان سے تحریک انصاف کے لیے ایک اور بڑا سیاسی جھٹکا سابق وفاقی وزیر علی نواز آوان منظر عام پر آ گئے علی نواز آوان کی لاہور میں آئی پی پی کے پیٹرن انچیف جہانگیر ترین اور صدر استحکام پاکستان پارٹی علی علیم خان سے ملاقات ملاقات میں آن چوہدری اور آئی پی پی کی دیگر قیادت شریک ہوئی سابق وفاقی وزیر تحریک انصاف کے رہنما علی نواز آوان کا اس تحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ جہانگیر ترین اور عبدالعلم خان نے علی نواز آوان کو آئی پی پی میں شمولیت پر خوشان دید کہا شریک چرمن پیپلز پارٹی آصف زرداری نے الیکشن کمیشن پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی فتح کی پیش گوئی بھی کی کہا ملک شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے اس وقت محول انتخابات کے لیے سازگار ہے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہر طرح کے محول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے کوئی لادلہ نہیں نظام انصاف سے گزر کر سرخ روغ ہو رہے ہیں لیگ رہنما مریم اورنگزیب کا دعویٰ کہتی ہیں چیرمن پی ٹی آئے کو ترقی کرتے پاکستان پر مسلط کیا گیا پیشلے پانچ سال ملک کے نظام انصاف کے ساتھ کھلوار ہوتا رہا یہ لوگ ہمارے خلاف ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے یہ جو آج کا تاثر ہے نا کہ لادلے اور فیصلے آ رہے ہیں فیصلے آ رہے ہیں آج اگر نظام انصاف اپنے اوپر لگے دھبے دھو رہا ہے جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر اعتصاب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرخ رو رو ہو رہے ہیں تو یہ لادلہ پن یہ لادلہ پن نہیں ہے یہ وہ فیصلے ہیں جو جس وقت بنائے گئے تھے جو ایویڈنس آ رہا تھا اس وقت بھی جو شواید آ رہے تھے پاکستان کی عوام یہ جانتی تھی کہ یہ جھوٹے مقدمے ہیں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ کے نواز شریف نے ملک کی معیشت کو استعقام دیا تھا تو ہم تو آج وہیں بیٹھیں سرخ روح ہو کر بیٹھیں لیکن کتنا نقصان پاکستان کی عوام ہو گیا اس کو روزگار مل رہا تھا یہ جھوٹے مقدمات بنا کر ہم نے تو اس کا سامنا کیا لیکن آج کس سے پوچھا جائے کس کا گلہ پکڑا جائے کہ کیوں آج ملک کی اندر یہ مہنگائی ہے سیکیورٹری طلاف پیپلز فاتھی فیصل کریم کنڈی نے حافظ حسین کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ چیرمن پیپلز فاتھیم بلاول بھٹو کے بیانیے کی غلط تشریح کر کے حافظ صاحب کس کی نوکری کر رہے ہیں حافظ حسین احمد یہ بتائیں کہ انہیں جے یو آئی سے کیوں نکالا گیا انہوں نے کہا کہ حافظ حسین کو کچھ وجوہات کی بنا پر جے یو آئی نے آگ کیا تھا ذرہ لب کشائی کریں حافظ حسین نہ عالم دین بن سکتے ہیں نہ سیاستدان صرف مسخرہ بن سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے بزرگ سیاستدانوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دیا تو مخالفین نے بھی انہیں نشانے پر رکھ لیا لیگی رہنوان رانہ صلی اللہ نے کہا کہ بلاول ستر سالہ بزرگ سے ایک گائیڈ لائن نہ لیں بلاول بھٹو کا پشاور میں انتہائی جوشی لا خطاب بلاول جوش خطابت میں ایسے بہکے کہ انہیں پہلے تو لو پھر بولو کا قول بھی یاد نہ رہا میرا نہیں یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے پاکستان کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے کسی کو آپ چوتھا دفعہ وزیر عظم بنانے کے بجائے پاکستان کا نوجوان نسل کے لیے راستہ بنائیں تاکہ ہم اس ملک کی نمائندگی کر سکیں بلاول نے بزرگوں کو اللہ اللہ کرنے کا مشورہ دیت ہو دیا مگر وہ پلٹ کر انہی کی جانب آ گیا لیگی رہنوان رانہ صلی اللہ نے تنس کے تیر چلا دیے تنقید کا ہم برا نہیں مناتے لیکن وہ تنقید جو ہے وہ ایک دائرے میں ایک لیمٹ میں ہونی چاہیے اور سیاسی انداز سے ہونا چاہیے لیگی رہنوان سعاد رفیق نے وزیراعظم کے منصب سے بڑتا فاصلہ بلاول کی نرازگی کی بڑی وجہ قرار دے دیا شیخ روحیل نے بلاول کو اپنا مشورہ پہلے گھر میں دینے کا کہہ دیا بات آصف زرداری پر آئی تو پی پی رہنوان فیصل کریم کنٹی نے ستر سال کا ماننے سے انکار کر دیا بلاول کا بزرگ سیاستدانوں سے جان چھڑانے کا مشورہ برا نہیں لیکن اسے کیا کہیں کہ اقتدار کے کھیل میں تجربے کا کوئی مول نہیں اسی لیے تو جیالے ایک زرداری سب پر بھاری کا نعرہ بڑے جوش سے لگاتے ہیں امریکی صفیر نواز شریف اور جہانگیر ترین سے ملے تاکہ پاکستانی جد جہود کو خاموش کر دیں امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا لاہور میں غزہ مارچ سے خطاب کہا بھارت پر بھی خوفتاری ہے اگر غزہ میں مسلمان کامیاب ہو گئے تو پھر کشمیر کی باری ہے اس لیے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے مسجد اقصہ پر قبضہ کیا انیس سو انتر میں آگ لگائی وہ ہمارا تو دشمن ہے انسانیت کا بھی دشمن ہے واشنگٹن لندن کے لوگوں کا شکریہ جنہوں نے بلا تفریق مظاہرے کر کے غزہ کا ساتھ دیا ملین مارچ کا اعلان کیا تو کل امریکی سپیر نواز شریف سے بھی ملے جنگیر ترین سے بھی ملے کیوں میرے ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس جتجہت کو خاموش کرے آج انڈیا پر بھی خوفتاری ہے کہ اگر غزہ میں مجاہدین کامیاب ہو گئے تو غزہ کے بعد پھر کشمیر کی باری ہے اور اس لیے وہ مسلسل فلسطینوں کے قتل حام میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں میں خود واشنگٹن میں ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں میں لندن کے ان لوگوں کا ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مذہب اور مصرح اور رنگ اور نظر سے پہلاتر ہو کر غزہ کے لوگوں کا ساتھ دیا شفاظ پٹر میں وہاں ہمارے بچے نوزائے دا بچے جو انہوں نے ابھی اپنی ماں کا دودھ دے ہی لیا تھا اسرائیلی قوم کے شکار ہو گئے ہیں کراچی میں خاتون کی لاش ڈرم سے ملنے کا واقعہ پولیس نے ایک سہولتکار کو گرفتار کر لیا ملزم آدل نے بتایا کہ سحیب نے خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کیا مقتولہ کی شنافت وزیر مائی عرف حسینہ کے نام سے ہوئی کراچی میں ڈرم سے خاتون کی لاش ملنے کا معاملہ حل ایک ملزم قانون کی گرفت میں آ گیا مقتولہ کی شنافت وزیر مائی عرف حسینہ کے نام سے ہوئی تعلق بہاولپور سے تھا ملزم آدل نے پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا بتایا کہ حسینہ کا خاتل سحیب ہے گھر پر حسینہ کو کسی اور سے بات کرتے دیکھا تو غصے میں آ کر قتل کیا میں اور حضرت اللہ جب گھر پہنچے تو اس کی لاش ڈرم میں پڑی تھی ہم نے لاش کو خالی پلوٹ پہ پھیکا ڈی آئی جی ساؤت کا کہنا ہے مقتولہ کے شوہر کو مختمہ درج کرانے کیلئے کراچی بلایا ہے ملزم سحیب اور حضرت اللہ کی گرفتاری کے لئے کاروائی کی جا رہی ہے ناظرین کراچی میں چوری کی واردات گھر میں کام کرنے والی ماسیاں ہی گھر صاف کر گئیں تین ماسیوں نے کراچی کے علاقے سب نباد میں گھر میں کام کرنے کے بہانے چھے تولہ سونا اور ڈیڑھ لاکھ نگدی پر ہاتھ صاف کر دیا تینوں ماسیاں چوری کر کے رفو چکر ہو گئیں اہل خانوں کو علماری کھولنے پر واردات کا علم ہوا واقعی کا مقدمہ سب نباد تھانے میں درج کروا دیا گیا خدر لاہور اکبال ٹاؤن میں چھے ڈاکوں کی حلاقت کا مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس مقابلے اور دہشت گردی سمیت گیارہ دفعات شامل ایف آئی آر کے مطابق اہل کار گھر میں داخل ہوئے تو ڈاکوں نے فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ میں مارے گئے ملزمان کی واردات سے پہلے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گئے بلوشستان پھر دھماکے سے گونج اٹھا زلہ کیچ میں سڑک کنارے دھماکے میں دو بھائیوں سمیت تین افراد جام بھک ہو گئے ادھر سیکیورٹی فورسز نے راجنپور میں چار دہشت گردوں کو گرفتار کر کے بارودی مواد برامت کر لیا پلوشستان میں دہشت گردوں کا وار زلہ کیچ میں بم دھماکا دو بھائیوں سمیت تین افراد جام بھاک ہو گئے زلہ انتظامی کے مطابق دھماکے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا جام بھاک افراد اسی گاڑی میں سوار تھے تعلق بالگنز سے ہے سیکیورٹی فورسز نے راجنپور میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا چار دہشت گردوں کو گرفتار کر کے بارودی سرنگیں اور رائیفلز برامت کر لیں پلس کے مطابق بارودی سرنگیں وقتربند گاڑی کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے دہشت گرد اہم مقامات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے شکارپور آپریشن میں اہم کامیابی بدنامے زمانہ ڈاکو ورڈن اورفرڈ ڈاڑو شیخ نے گرفتاری پیش کر دی خطرناک ڈاکو نے جرائم کی دنیا کو خیر بات کہہ کر پلس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ایسیس پی شکارپور محمد عمران خان کے مطابق ڈاکو قتل اقدام قتل اغوا براہ تعوان ڈکیتی چوری اور منشیات فروخ سمیت بیالس سنگین مقدمات میں مطلوب تھا حکومت سن نے ڈاکو کی زندہ یا مردہ گرفتاری پر سر کی قیمت تیس لاکھ روپے مقرر کی تھی خطرناک ڈاکو جرائم کی دنیا چھوڑ کر پلس کے سامنے سرنڈر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں چکوال مدرسہ میں زیادتی ریپورٹ ہونے پر متاثرہ طالب علم کے گھر آمد وزیر اللہ پنجام حسن نقوی نے کہا کہ ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے بچوں سے زیادتی کے واقعات ہرگز برداشت نہیں کریں گے ہم قانون نہیں بنا سکتے لیکن بنے ہوئے قانون کی حکمرانی یقینی بنائیں گے کوشش کریں گے کہ بچوں سے زیادتی کا ایسا واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے میڈیکل نہ کرانا متاثرہ بچے کے والدین کا حق ہے ہم والدین پر زور جبردستی نہیں کر سکتے سندھ بھر میں ایم ڈی کیٹ کے انٹری ٹیسٹ میں ایک تالیس ہزار طلبہ کی شرکت کراچی کے پندرہ ہزار طلبہ نے کراچی ایکسپو سینٹر میں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں شرکت کی مناسب انتظامات نہ ہونے پر والدین شکایات کرتے ہوئے نظر آئے جبکہ نگرہ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پندرہ ہزار طلبہ کے ٹیسٹ کا انتظام آسان نہیں ہے اسی پر راج عمران کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا حکم سندھ بھر میں ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کا دوبارہ انقاط انٹری ٹیسٹ ڈاو یونیورسٹی کی انتظامیہ کے زیر نگرہ نے لیا گیا جس میں پندرہ ہزار طلبہ نے شرکت کی ٹیسٹ کے لیے ہزار امیدوار ایکسپو سینٹر پہنچے تو بدترین ٹرافیک جام ہو گیا جس کی وجہ سے ٹیسٹ ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا کئی طلبہ ٹیسٹ میں شرکت سے محروم رہے راستہ بھی نہیں مل رہا تھا اتنے دور سے آئے اور یہ لوگ اندر ابھی جانے نہیں دے رہے ہیں ہم نے ان کو اتنا بولا ہے کسی وجہ سے ہوئی ہوگی ہم جانبوچ کے تو لیٹ نہیں ہوئے نا میں گلشن عدید تک گیا ہوں ادھر سے پھر واپسی آیا ہوں تو ابھی یہ لوگ بلنے ہیں کہ اب نہیں چھوڑیں گے ہم ٹائم کتم ہو گئے نگرہ وزیرے سے ہے ڈاکٹر سعاد نیاز نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا انہوں نے انتظامات کو بہتر قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ پندرہ ہزار بچوں کا ٹیسٹ لینا آسان کام نہیں ایم ٹیکیٹ کے انتظامات پر طلبہ کے والدین کا کہنا ہے دوبارہ ٹیسٹ دینے کی وجہ سے طلبہ ذہنی طور پر متاثر ہوئے ہیں اس بار صفافیت کو یقینی بنایا جائے ٹیسٹ جو ہے دوبارہ انہوں نے جو لیا ہے پہلے بھی پچھلے سال بھی ڈائوالون لیا تھا کورس کے آؤٹ آپ کورس دیا تھا یہ ان کی جو منیجمنٹ ہے یا وہ پیپرز دیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں مہینوں کی محنت کے بعد آپ ایک ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کینسل ہو گیا دوسرا ٹیسٹ ہو گا بچے ڈسپوائنڈٹ تھے کراچی کے علاوہ جام شورو نواب شاہ اور لالکانہ میں بھی ایم ڈیکیٹ کا انقاط کیا گیا ایم ڈیکیٹ انٹی ٹیسٹ دینے والے بچوں اور والدین کا کہنا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کا خمیازہ تلبہ بغت رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ جینی تناؤ کا شکار ہیں کیمرامین اجمل شاہ کے ساتھ راجہ امران بول نیوز کراچی گرین ٹیکنالوجی کے استعمال سے محولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کا عظم ڈیوو ایکسپریس نے بڑا قدم اٹھا لیا ڈیوو ایکسپریس کا پاکستان میں ایکٹری گاڑیاں متعارف کروانے کا منصوبہ انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ سرویس پرہم کرنے والا نامور ادارہ کراچی اور لاہور کے لیے دو سو الیکٹرک بسے اور ایک ہزار الیکٹرک رکشے سڑکوں پر لائے گا محولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے پرعظم ڈیوو ایکسپریس کمپنی کا بڑا فیصلہ دھواں چھوڑتی دھول اڑاتی ٹوٹی پھوٹی بسوں سے جان چھڑانے کا وقت آ گیا ڈیوو ایکسپریس نے پاکستان میں محول دوست الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کی تیاری کر لی معروف ادارے ڈیوو ایکسپریس نے پاکستان میں دو سو انٹر سیٹی الیکٹرک بسیں اور کراچی اور لاہور کے لیے مزید ایک ہزار الیکٹرک رکشے سڑکوں پر لانے کا منصوبہ بنا لیا ہم نے اس پہ یہ پلان بنایا ہے کہ ہم پہل کریں اس میں اور پاکستان میں جو ڈیزل یا فوسل فیول بیسٹ جو ٹرانسپورٹ ہے اس سے مائگریٹ کر کے ٹرانزیشن کریں ٹو فل الیکٹرک بسز جو پہلی بسز ہیں وہ جو کھیپ ہے بسوں کی وہ اگلے سال گرمیوں میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سرکوں پر آپ کو نظر آئیں گی دو سو بسز اگلے دو سالوں میں پاکستان کی سرکوں پر ہم لے کر آئیں گے اب یہ دو سو بسے چلانے سے دھائی کروڑ کلو گرام کاربن مشن کی ریڈکشن ہوگی عوام کہتے ہیں کہ جدید ٹرانسپورٹ آنے سے بہترین سفری سہولیات ملیں گی پاکستان کی سرکوں میں یہ جو پولیوشن کا جو ایک ایڈیا تھا اس نے اس کو کافی حد تک کور کیا ہے انہوں نے یہ جو اب کام کیا ہے عوام دوست یعنی الیکٹرانک جو بس جاد کی یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس منصوبے پر اگلے دو برسوں میں بتدریج عمل درامت ہوگا جو پاکستان میں الیکٹرک بسوں پر مبنی پہلی انٹر سٹی بس سروس ہوگی ڈیوو ایکسپریس کے جنرل مینجر شہریہ رسن کا کہنا ہے کہ کمپنی نے جدید ترین ٹرانسپورٹ ٹیکنالوجی مطارف کرانے کے ساتھ ساتھ محولیات کے تحافظ کے لیے پہل کی ہے گرین ٹیکنالوجی کے استعمال سے ائر کالٹی انڈیکس کی سطح کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی یہ دو سو الیکٹرک بسیں مل بھر میں گراچیتہ ہیدر آباد پشاور سے راولپنڈی لہور سے فیصل آباد لہور سے سیالکوٹ وغیرہ جیسے سترہ مختصر روٹس پر چلیں گی کمپنی کو توقع ہے کہ الیکٹرک بسیں اگلے سال موسم گرمہ میں سڑ کو پر آ جائیں گی اور تمام دو سو بسیں دو ازار چھبیس کے وسط تک کام شروع کر دیں گی الیکٹرک بسوں کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ دو سو پچس کلومیٹر ہوگا تاکہ انہیں چارجنگ کے لیے دورانے سفر رکنے کی ضرورت نہ پڑے ان بسوں کے لیے کمپنی تین سے چار چینی بس منوفیکچرز کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اب کچھ دیگر خبریں میجر انیس احمد خان شہید نے انیس سو اکتر کی جنگ میں بہادری اور شجاعت کے کارنامے انجام دیئے اپنے جوانوں کے ساتھ جذبہ ایمانی کے بلبوتے پر دشمن سے ٹراغ گئے دریائے کوبرڈیک کے قریب مکتی بہنی کے خلاف آپریشن کیا بھارتی فوج کے محاصرے کے باوجود ہتھیار نہ ڈالے پچاس جوانوں کے حمرات جام شہادت نوش کیا نازل موسم کی بات کریں تو ملک میں سردی جوبن پر آنے لگی ہے پہاڑی علاقوں میں برف سفیدی پھیلانے لگی ہے ملک میں سردی کا پہلا اسپیل شہر شہر تھنڈی ہواوں کا کھیل گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر میں سردی نے ڈیرے ڈال لیے درجہ رہ رت نکتہ انجماعت سے نیچے گر گیا لہمے منفی پانچ اسکردو منفی دو گوپس اور ہنزہ میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں بھی تھنڈی ہوایں چل پڑی محکمہ موسمیات نے نومبر کے آخر میں کراچی سمیت سن کے مختلف شہروں میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی بلدستان میں بھی جاڑے نے دھوم مچا دی تربت پنجگور چاہی نوشکی کوئٹا زیارت چمن اور پشین میں آج گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے پنجاب میں خوشک موسم برقرار اسموگ اور دھند کی یلغار لہور آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں پہلے نمبر پر آ گیا حکارہ ساہیوال ڈچکوٹ فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں حد نگاہ کم رہی موٹروے کئی مقامات پر بند کرنا پڑی خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں بھی دھند کا روگ برقرار ہے سردیوں کی مرغوب سوغاتوں میں ایک اہم غزہ شکرکندی ہے یہی وجہ ہے کہ جو ہی موسم کی تیور بدلتے ہیں اور سرد ہوائیں فضا میں بسیرہ کر لیتی ہیں تو شہری بڑی تعداد میں شکرکندی سے لطفندوز ہونے کے لیے نکلتے ہیں اسلام آباد کے شہری بھی شکرکندی کھانے میں پیش پیش نظر آ رہے ہیں تفصیلات جانیں گے جانا آیا تو سردیوں کی سوغاتوں کی ضرورت نے سر اٹھا لیا شہریوں نے شکرکندی پر بھی خوب ہاتھ صاف کیا کہتے ہیں یہ نہ صرف لذیذ ہے بلکہ اس سے انسان بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے یہ جو ہے نا کھانے کے لیے اچھی ہے سردیوں میں ہر بندے کو کھانی چاہیے ذائقہ بھی اچھا ہے بیٹ پریشر کے لیے بھی اچھی ہے اور دوسرا قوت مدافعت کے لیے بھی اچھی ہے ہر بندے کو سردیوں میں کم از کم یہ ضرور ٹیسٹ کرنی چاہیے سردیوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے اور خاص طور پر جب تیمپریچر زیادہ لوگ ہو جائے تو پھر شکرکندی کھانی چاہیے اچھی چیز ہے بڑے تو بڑے بچے بھی شکرکندی کھانے کے لیے ماں باپ کو فرمائش کرتے دکھائی دیئے ہاں یہ ایسے نا جب بھی ہم لوگ اس روٹ پہ آتے ہیں نا تو یہاں پہ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ بڑا اچھا دیتے ہیں اور یہ بھی بہت مزدار ہے ہی بھی سیزن کی چیز ہے تو آپ کو پتہ ہے سیزن کی جو بھی چیز اس کو لازمی طور پر استعمال کرنا چاہیے اس کے فائدہ ہی بہت سارے ہیں ٹیسٹی بھی بہت ہیں شکرکندی وہ نشاستے دار سبزی ہے جسے دنیا بھر میں اگایا جاتا ہے یہ مختلف سائز اقسام بلکہ مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے تاہم اس کی ہر قسم وائٹمن، منرلز، انٹی آکسیڈنٹس اور فائبر پر مشتمل ہوتی ہے سردیوں میں سب کی من پسند سوغات شکرکندی یہاں ذائقے میں اپنی مثال آپ ہیں وہیں یہ کینسر اور قوت مدافعت سے لڑنے کے لیے بھی کافی اہم ثابت ہوتی ہے کیم امن عزیر امیر کے ساتھ محمد علی جا خان بول نیوز اسلام واد ناظرین اقومی متحدہ کی اپیل پر آج دنیا بھر میں ورلڈ ٹائلٹس ڈے منایا جا رہا ہے آج کے ترقی آفتہ دور میں بھی 4.2 عرب لوگوں کو صفائی کے چیلنج کا سامنا ہے جن میں سے 670 میرین لوگوں کو رفاع حاجت کے لیے کھلی جگہوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے کہنے کو تو حکومت پاکستان بھی آج ورلڈ ٹائلٹس ڈے منا رہی ہے مگر حال یہ ہے کہ اسلام واد میں پابلک ٹرانسپورٹ تو دھر کنار میٹرو بس کے باز سٹاپس کے ٹائلٹس تک قابل استعمال نہیں اقوم متحدہ کی اپیل پر 19 سومبر 2012 کو پہلی بار ورلڈ ٹائلٹس ڈے منایا گیا آج درقی آفتہ دور میں بھی 4.2 عرب لوگوں کو صفائی کے چیلنج کا سامنا ہے جن میں سے 67 کروڑ 30 لاکھ افراد کو رفاع حاجت کے لیے کھلی جگہوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اقوم متحدہ نے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے 2019 میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے کا نارا متعرف کرائے گیا مگر پھر بھی سیکریٹری جنرل اقوام میں متحدہ انتونیو کوتریس کہتے ہیں صفائی کے ایجنڈا 2030 پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے